اسلام علیکم میں ہوں ابراہیم نکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایرسے نیوز آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں ایک قدیم عبادی لیاری کی جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں جرائم کا نقشہ پیدا ہو جاتا ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحبی شاہد انجم صاحب اسلام علیکم شاہد صاحب وعلیکم اسلام شاہد صاحب قدیم عبادی لیاری جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے لوگ وہاں جانے سے بھی کتر آتے ہیں ان کو نام سنتے ہی ان کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ یہاں پر جرائم کی دنیا عباد ہے یہاں پر جرائم پیشہ لوگ ہی رہتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں ابراہیم اس میں تو کوئی دور آئے ہیں نہیں کہ کراچی بیسیکلی جو تھا جو ہم جس کو اولڈ سٹی ایریا کہتے ہیں یا کراچی جب بنا وجود میں آیا تو اس کی سب سے پہلی عبادی جو تھی بھی لیاری ہی اور اس وقت اگر ہم یہ سوچیں کہ بھی لیاری سندھ کا حصہ تھا تو یہ بھی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ ساری تمام چیزیں بعد میں ہوئیں کراچی چونکہ ریلیٹڈ تھا انڈیا کے شہر ممبئی سے ممبئی سے ریلیٹڈ تھا ممبئی کا یہاں جو تھا بڑا سرو رسوخ تھا اور کافی عرصے تک بلکہ آج تک پولیس کا جو رول ہے وہ بمبئی رول ہی چلتا ہے اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ چونکہ پورٹ بہت قریب تھا خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری جس کو ہم کہتے ہیں کہ مچھے رہ جوتے وہ مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ بھی یہیں زیادہ تھے جو دوسرے علاقوں سے لوگ آتے تھے ہمارے جو سندھ کے لوگ جو آتے تھے وہ بھی پنجاب سے بھی کے پی سے بھی وہ لوگ سب یہیں آکے چونکہ آگے عبادی تھی ہی نہیں آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد یہ یہ بندر روڈ جو ہے یہ اور اس کا نام پھر بعد میں ہمیں جنا روڈ رکھا گیا ہے بارال قدیم عبادی تھی لوگ یہیں رہتے تھے یہیں پلتے تھے یہیں بڑھتے تھے اور آپ جو بات کریں جرائم کی تو جہاں عبادی ہوگی جرم وہیں ہوگا definitely اب لیاری کا نام آ رہا ہے تو اس وقت کہیں اور عبادی نہیں تھی تو جرائم پیشہ بھی یہیں ہوں گے تو یہ 1947 سے میں آپ کو پہلے کہ جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے جو بزرگوں سے ہم نے سنا ہے قیام پاکستان سے پہلے جی جی 1947 سے پہلے یہ میں آپ کو 26 سے بات کر رہا کہ 1926 میں بھی یہاں جو لانچ سسٹم تھا اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سمندری جو حدود تھی اس کا کوئی تائین نہیں تھا 1926 میں تو یہ ظاہر ہے یہ پاکو اندہ ایک ہی تھا یہ تو 1947 میں جب پارٹیشن ہوا تو پتا چلا کہ سمندر کی حدود کس کی کہاں تک ہے اور پھر انڈیا نے اپنی حد بندی کی پاکستان نے لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاملہ جو جرائم پیشہ والا ہے سمگلنگ خاص طور پر سونے کی شراب کی اور دیگر جو اشیاء جو انڈیا میں کم تھی یا پاکستان میں کم تھی تو یہ سمگلنگ چلتی تھا اب اس میں دو لوگ تھے کراچی میں دو تھے اور ممئی میں دو تھے کراچی میں جو لوگ تھے اس میں جو مجھے میرے پاس جو اطلاعات ہیں یا جو مجھے ہسٹری سے پتا چلا ہے اس میں یاکوب بٹی تھے اور ایک کاسو دھارا تھے یہ دو لوگ تھے بٹی کا نام سنتے ہی آپ کو پتا ہوگا ظاہر ہے اس کا تعلق کسی پنجاب سے ہوگا اور چونکہ یہ ایک اس کو پنجابی فیملی کہہ جاتا تھا بسیکلی راجبوتوں کے ایک سب کاسٹ ہے اور جو صدارہ تھا وہ چونکہ کچھی تھا تو یہ دونوں جو تھے یہ یہاں سے مال جو تھا وہ بمبئی لے کے جاتے تھے اور وہ مئی میں جا کے یہ اپنی جو چیزیں تھیں وہ سمگل کرتے تھے اور وہاں پر جو دو لوگ تھے جو بمبئی میں جو گینگ تھا جس کے بارے میں ہمارے پر اطلاعی ہے لالا رحیم تھا یہ دو لوگ تھے اب ان کا آپس میں تعلق بھی تھا یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی تھے ایک دوسرے سے چیزیں خریدتے بھی تھے اور ان کا آنا جانا بھی بہت تھا لانچوں کے ذریعے ہی ساری سمگلنگ ہوتی تھی خشکی کا راستہ نہیں تھا خشکی کا راستہ اگر تھا تو بہت لمبا پڑتا تھا پر اطلاعی سے بمبئی اپنا سمندر میں تو کچھ زیادہ میرے رکل لمبا راستہ ہے بھی نہیں تو یہ ایزی اس وقت یہ ساری سمگلنگ جاتی یہ اسی طرح ہوتی اچھا پھر ظاہر ہے یہ کوئی اچھا کام تو نہیں کرتے تھے پھر ان کے یہاں پر لیاری میں انہوں نے اپنے مختلف جو جرائم پیشہ لوگ تھے ان سے اپنے پنجے بھی گاڑے ہوئے تھے اپنی ایک جس کو کہتے ہیں نا اثر و رسوخ بھی ان کا تھا اور ان کا وہاں ڈیا میں تھا ظاہر ہے وہ وہاں پر جو تھے ان کا اپنا اثر و رسوخ تھا اور وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ ایک دوسرے سے یہ شیئر کرتے تھے اب اس وقت کراچی میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے پولس سٹیشن ہوں گے یا کتنی فورس ہوگی لیکن ان کو مختلف جرائم میں پکڑا دو گیا مختلف وقات میں مختلف ٹائمنگ میں لیکن آپ ان کا کر کچھ نہیں پائیں ایویڈنس کہاں سے لائیں چونکہ ان کا سمان کہے کہ روز تک جو تھا وہ سمندر میں رہتا تھا اور جب یہ دیکھتے تھے کہ اب موسم ایسا آ چکا ہے کہ ہم یہاں سے اگر باہر مال لے جائیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو یہ کشکیوں کے ذریعے یہ لاتے تھے اچھا اس کو آپ کو مزے کی بات بتاؤں بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ جب ان کو زیادہ خطرہ ہوا کہ ہمارا مال نہ پکڑا جائے تو پھر یہ لوگ یہ جنازے والی ڈھولی نہیں جس کو ہم کہتے یہ جنازے والی ڈھولی میں سمان شفٹ کرتے عام آدمی یہ سمجھتا تھا کہ شاہر گہوارہ جس کو کہتے ہیں گہوارہ کہتے ہیں شاہر گہوارہ بھی ڈھولی بھی عام لفظ ہم اس کو ڈھولی کہا جاتا ہے نا تو یہ ڈھولی میں شفٹنگ کرتے تاکہ یہ آپ کو شک نہ ہو کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو باقاعدہ اس کو دو چار اپنے یہ جو انہوں نے پالے ہوئے تھے نا گماشتے تلنگے جو پالے ہوئے تھے ان کو یہ لے جاتے تھے پورٹ کے قریب اور وہاں سے ایک جیسے کوئی جنازہ جا رہا ہے مید کی شکل میں یہ اپنا سمان شفٹ کرتے جو بومبے میں لوگ تھے جو دو لوگ اس میں لالا رہین تھا اور حاجی مستان تھا وہ بھی اسی طرح کرتے تھے لیکن منظریں ہم پہ وہ بھی نہیں آتے تھے چونکہ اس وقت تو ایک ہی پولیس تھی ایک ہی کمیشنر تھا سارا کچھ ایک ہی تھا بومبے کراچی سارا کچھ ایک ہی تھا تو یہ نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے بھی اور نائنٹی فورٹی سیون کے بعد بھی ان کا اسی طرح سے چلتا رہا پھر انہوں نے جو ہے وہ کچھ رشتے داریاں اسے لوگوں سے کر لیں یا اس وقت کے بڑے باسر لوگ تھے یہاں کراچی میں تو ان رشتے داریوں کی وجہ سے بھی ان کو ایک بڑا تحفظ جو تھا وہ ملتا تھا اور جو انتظامیہ تھی یا پولیس تھی وہ بھی شاید تھوڑا سا ان کی طرف سے موں بھی موڑ لیتی تھی پھر آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ایک سلسلہ ہے کہ آپ کی اگر جیب گرم ہوتی رہے وقفے وقفے سے وقتن فوقتن تو پھر وہ تھوڑا سا ان چیزوں کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان پر کوئی بہت بڑا اس دور میں کوئی کاروائی کی گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ معاملہ ان کا چلتا رہت ہے اچھا شاید صاحب آپ نے جیسے کہا کہ ان کی رشتے داریاں اپس میں ہو گئی تھی تو انہوں نے یہاں پر کن لوگوں سے رشتے داریاں کی اپنی وہ کون سی قوم کے لوگ تھے دیکھیں حاجی مستان جو تھا نا حاجی مستان کو جس کو ہم یہ کہہ دیں کہ اپنا کیا نام تھا دعوت ابراہیم دعوت ابراہیم اس کو اپنا گاڈ فادر مانتا تھا حاجی مستان کو اچھا اب یہ ایک ہندو آبادی میں اس طرح ایک مسلمان جو تھا وہ اتنا پاپولر تھا اور اتنا بڑا ڈان تھا وہاں کا اتنا بڑا مافیا تھا کیا حاجی مستان حاجی مستان بومبے کا کہ جس کو دعوت ابراہم اپنا گاڈ فادر مانتا تھا لہٰذا ہمارے ہیں یہاں یا کو بٹی یا جو ان کے ساتھ دوترہ تھا سمہا ہے کیا نام ہے اس کا اپنا صدارو قاسو ادھارو قاسو ادھارو اس کا پورا نام تھا قاسو ادھارو نام قاسو تھا اس کی عرفیت عرفیت تھی قاسو اصل نام اس کا قاسو ہی تھا اور وہ جو تھا وہ بھی انہی کے ساتھ چونکہ دعوت ابراہیم والوں کے ساتھ اس کی چونکہ الیکس الیک الیکس الیک بھی تھی اور پر یہاں جو لوگ آتے جاتے تھے حضیر ان کا سمان بھی لے کے آتے تھے اور یہ یہاں کے چونکہ بہت بڑے ڈاؤن تھے اس وقت کے اور اپنی مرضی سے ہی کام کرتے تھے لوگوں کو مارا پیٹے بھی کرتے تھے بلکہ اس سے آگے بھی جو تھا ان کو کوئی یہ پرابلم نہیں تھے پھر ان کو سب سے بڑا بینیفٹ کیا تھا آپ کی جس کو جو حب ہے جس کو ہم حب چوکی کا نام دیتے ہیں یہ راستے ان کے لئے بہت اچھے تھے کیونکہ یہ یہاں سے جو ہے وہ اپنا جب ان کو کوئی زیادہ خطرہ محسوس ہوتا تھا تو یہ یہاں سے نکل بھی جاتے تھے اور یہ دو چار دن کے لئے روپوشت بھی ہو جاتے تھے لیکن لانچوں کے ذریعے ہی یہ زیادہ تر جو تھا مومٹ کرتے خوشکی پہ جیسے بلوچستان میں اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی اچھا پھر اس میں ایک بات اور بھی تھی ہمارے ہیں کہ آپ کو پتہ ایک بڑا کردار رہا سیٹھ حابد کا جی تو یہ یاکوب بٹی اور جو کاسو تھا یہ سیٹھ حابد ان کو اپنا جو تھا گوڑ فادر مانتا جیسے وہاں پر دعوت ابراہیم باب میں میں دعوت ابراہیم جو تھا حاجی مستان حاجی مستان اور لالہ رہیم کو گوڑ فادر مانتا تھا اسی طرح یہاں سیٹھ حابد جو ہے وہ ان دونوں کو اپنا گوڑ فادر مانتا تھا اور پھر آستہ آستہ یہ جو تھا وہ سیٹھ حابد بڑا نمائیا ہوا ادھر دعوت ابراہیم بڑا نمائیا ہوا تو یہ دونوں جو گینگ تھے انہوں نے آگے یہ اپنی ایک نئی جس کو ہم کہتے ہیں پیداوار چھوڑی پھر آستہ آستہ وہ ڈاؤن بنے اور یہ ان کے جو بچے تھے دونوں فیملیوں کے یہ آپس میں ان کے رشتہ داریاں بھی تھیں لیکن کیا ہوا ظاہر ایک جرم تو ہو رہا تھا جرائم پیشہ تو یہ تھے اور پھر دونوں 47 کے بعد جو ہے کوئی آستہ آستہ جو نرمی تھی اس میں پھر تھوڑی سختی پیدا ہونی شروع ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ ان پہ مقدمات ہونی شروع ہوئے پھر آستہ آستہ ان کو پکڑ دکڑ جب شروع ہوئی تو اس کے بعد جو ہے پھر ان کے لڑکے بچے بچے جو تھے وہ گرفتار ہوتے رہے مقدمات چلتے رہے یہ گینگ جو تھے یہ آستہ آستہ احتتام پذیر ہونے لگے اور سیٹ عابد پاکستان میں اور دود ابنائیم انڈیا میں یہ نمائع ہونے لگتے ہیں تو یہ سٹوری اس طرح سے ان کے ساتھ یہ اس طرح سے جو تھے وہ ڈاؤن جو تھے وہ چلتے رہے اور ڈاؤن آستہ آستہ ڈاؤن بنتے رہے پھر ان کے آگے نئے کردار آتے رہے وہ نئے کردار اپنا کام کرتے رہے اسی طرح سے گینگ پلتے رہے آج آپ نے دیکھا ہے اس پروگرام کا پہلا حصہ مزید پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں مزید ویلوگ کے ساتھ دیکھتے رہیے ایسے نیوز اللہ نگے بان